سورت رون بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوان اللہ کی مدد سے کچھ ہوگی اللہ جس پر چاہتا ہے مدد فرماتا ہے وہی سب سے زیادہ غالب اور بیبان ہے اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وہ دنیا بھی ہم کی کے ظاہری کو جانتے اور آخر سے قطع غافل ہے غلبہ روح کی پیشنگوئی ہے یہاں پہ جب شاہ فارس نے شام اور جزیری کے آس پاس کس شہر فتح کر لیے تو یہ آیتیں اٹھیں تھیں اس وقت ہر کل شاہ روح مجبور ہو کر کستینیا میں محسور ہو گیا تھا اس کا کافی مدد تک معاصرہ کیا گیا آخر کار اس نے سابون سے مفتا علاقے چھین لیے اس وقت مکہ کے مشرقوں نے صحابہ کلام سے کہا تم اہلی کتاب اور عیسائی بھی اہلی کتاب ہیں اور ہم ان پڑھنے ہمارے بھائی پارس کی تمہارے بھائی روحیوں پر والد آگئے اگر ہماری تمہاری سر جنگ ہو تو ہم بھی تمہیں مار بگائیں گے اس پر صورت روم کی ابتدائی آئیتیں اتری کہ اللہ نے کہا آج اگر یہ مغلوب ہیں تو کل یہ غالب آئیں گا ابو بکر عزی اللہ عنہ نے مشرقوں سے جا کر کہ آج تم ہمارے بھائیوں پر اپنے بھائیوں کے غلبے سے اتراہ رہی ہو اتراہوں مات اللہ ہماری آنکھیں تھنڈی نہیں کرے گا اللہ کی قسم رومی پارسیوں پر غالب آئیں گے رومی علی کتاب تھا اس بات کی ہمیں ہمارے بھائیوں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ابھی میں ان خلق کہنے لگا تم جھوٹے ہو ابو بکر کہنے لگے چونکہ تم جھوٹے ہو اس نے مجھے جھوٹا سمجھتے ہو ابھی نے جواب دیا میں دس اوٹوں کی شرط بانتا ہوں اگر رومی پارسیوں پر غالب آئے تو میں دس اوٹ تمہیں دوں گا اور اگر تین سال تک فارسی غالب دے تو تمہیں دینے پڑیں گے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا بے دہن کا اطلاق تین سے نو سال تک کہو تجو مال بھی بڑھاؤ اور مدر بھی بڑھاؤ تو اس وقت تک شریعت میں شرط لگانا جائز تھا بعد میں پھر یہ شرط کا منصوب ہوگی تھی اب آپ کس شرط نہیں لگا ساتے کسی چیز کی باتدریج دین آرہا تھا ابھی بالکل آغاز آرہ واپس جاتے ہیں ابو بکر ابھی کے پاس پہنچتے ہیں بہت بولتے ہیں ابھی کہتا ہے لگتا ہے اطلاق شرط جو پشیمان اوثر آئے وہ فرمایا نہیں اوٹ بھی بڑھاؤ اور مدد بھی بڑھاؤ نو سال کی مدد رکھو سو اوٹ کر دو اب کتنا اللہ کی بات پہ اور نبی کی بات پہ یقین ہے ابھی نے کہا مجھے منزول نو سال سے پہلے ہی رومی پارسیوں پہ غالب آگئے اور مسلمان اشار جید گئے اور ابو بکر نے سو اوٹ وصول کیے گئے ابن مسعود فرماتے ہیں قیامت کی پانچ نشانیاں گزر چکی یعنی دخان اور آروم کا یہ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں بتشتہ شک کمبر غلبہ روم یہ یعنی جو ہم نے پڑھا تو یہاں پہ بتایا گی کہ رومیوں کے غلبے کے دن مسلمانوں کو بھی خوشی نصیب ہوگی اب یہ تو معلوم نہیں تھا وہ کون سے خوشی ہوگی یعنی رومیوں کے غلبے آنے سے پہلے مسلمان بھی خوش ہوں گے ہوا یہ کہ جنگ بدر جیتی تھی مسلمانوں میں اور مسلمان بھی غالب آئے تھے کفار پہ اور مسلمانوں کو وہ خوشی اور مسرد حاصل ہوئی تھی جس کی پیشن کوئی قرآن نہیں دیتی جب رومی غالب آئے تو یہ ابھی جو ہے سو اٹھ لے کے پھر مدینہ چلا افسوس اس بات کا کہ ان کا سارا فیل ہو گیا تھا جب انہوں نے چہالت بڑھتی تھی راب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سپ نہیں کیا تھا تو یہ سو اٹھ لے کے آیا تھا تو اس وقت تک حرمت نازل ہو چکی تھی کہ شرط نہیں لگائی جا سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکر سے کہا کہ اٹھ لے کے سارے صدقہ کر دو تو یہاں پہ پتایا گیا کہ عوام کا علم دنیا تک مدود ہوتا ہے اور کمائی و روزگار ساکر نہیں پڑتا وہ دنیا تاری اور پیسے کمانے پہ بڑے اوشیار رہتے ہیں لیکن دینی باتوں سے اور آخر پہ فائدہ پچانے والے کاموں سے بلکل خافل رہتے ہیں جیسے انہیں کچھ ہوش اور تمیزی نہ ہو ابن عباس فرماتے ہیں کافر مراد ہیں جو دنیا میں تو خوب مائر ہیں مگر دین میں بلکل پردو اور جائے نہیں جو آخرے آئیت ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اور دنیا زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخر سے کرتی ہے غافلے کیا انہیں پر دلوں میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس بات پر ان کے دمیانی چیزوں کو کریم سمکرم وقت میں پیدا کیا اور بہت سے لوگوں پر رب کی مناکاری کینکاری ہے کیا انہوں نے دنیا میں جب پر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لکھوں کیا حشر ہوا جو ان سے زیادہ طاقتوار تھے انہوں نے ان سے بھی زیادہ زمینیں جوتی بوئی ان کے پاس ان کے رسول کھڑے دلائے لے کر آئے تھے پھر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان فضلم کرتا وہاں وہ خود اپنے وہ پر ظلم کیا کرتے تھے پھر ان پر برائی کرنے والوں کا انجام دھو رہی ہوا کیونکہ انہوں نے ان کا کوئی شریف ان کا سباشتی نہ ہوگا خود یہ بھی اپنے شریفوں کا انکار کریں گے اور جس تن قیامت آ جائے کہ ان جماعتیں چدا جدا ہوگی پھر جو ایمان لائے تھے اور نیک عمل میں لگے رہے تھے وہ تو جنتوں کے باغ میں موجے اڑائیں گے اور جو ایمان نہیں لائے تھے ہماری آیتوں کو چھوڑاتے رہتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو بھی وہاں صاحب نے کرتار کیے جائیں گے یعنی باروز ایک قیامت مومنوں اور کافروں میں چدای ہو جائے گی ابھی چدا ہو جانا اسی ہے کیونکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے پھر اس کا رنگ تو چڑھتا ہے نا اور اگر لانت والی بحث ہے تو اس شخص کے لانت بھی پوری پڑتی ہے اور یہ ایسی چدای ہوگی کہ پھر کبھی اشتما نہیں ہوگا یعنی جب دہشتی الہین میں اور جہنمی سرچین میں پہنچ جائیں گے تو پھر کبھی دونوں آپس میں نہیں مل سکیں گے وہ وقت ہی کہ آخر ملقات کا اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے یا نیمان والے تو چندتوں کے باگوں کی بہاروں میں پہنچے اڑھا رہے ہوں گے خوش و قرم و حاسموک ہوں گے اور اللہ کی تیوی نیم تم نعمت سے محفوظ ہو رہے ہو گے اور کافر اللہ کے ساتھوں میں گرفتار ہوں گے اور سزاؤں ہم سے دوچار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت کریں لہذا تم صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو صرف پڑو نہیں عمل بھی کرو صرف بیان نہ کرو اس کے مطابق چلو اسمان و زمین میں تمام تعریف اللہ کی لائے ہوتا ہے کہ ہم تصویات پکڑ لیتے ہیں تصویات کی تعداد بڑھا لیتے ہیں اذکار بڑھا لیتے ہیں وزیبیں بڑھا لیتے ہیں فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے اثر کے بعد یہ پڑھنا ہے بہت تصویات ہوگی ان تصویات کے مطلب بھی تو سمجھیں صبح شان طباب اللہ کے ذکر میں مشکول رہیں گے اس سے مراسبہ زور زوال کے بعد اثر مغربی شاہد پانچھو آپ کا نماز کا یہاں پہ ذکر آگیا سب چیزیں اس میں آگئے پھر آپ کے زندگی میں تبدیلی بھی تو آئے گی تو کہا کہ اس کی باقی بیان کرو وہی جاندار کو بجان سے بجان کو جاندار سے پیدا کرتا زمین کو اس کے مرچانی کو زندہ کرتا ہے خلیل اللہ کی جو عزت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل اللہ کہا گیا اس کی وجہ کیا تھی خلیل اللہ جنہوں نے شریع کام کا پورا پورا عمل کیا تھا اس لئے ان کا نام خلیل اللہ رکھا گیا تھا اس لئے کہ آپ رزانہ صبح شان اللہ کی باقی بیان کرتے تھے اور کہا جاتے ایک روایت میں ایک روایت میں کہ جس کے صبح کوئی آیتیں پڑھ لیں گے اس سے دن میں جو کچھ خوت ہو گیا اسے اس کی تلافی ہو جائیں گے جو اس کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا جس نے شام کو پڑھ لیں گے اس سے رات میں جو کچھ خوت ہو گیا اس کی تلافی ہو جائیں گے کہ ہم پڑھ لیں گے بس پڑھ لیں گے دیکھئے گا بھی کس کا مقوم کیا اس کا مطلب کیا اس کے عمل کرنے کی دل اللہ تو فریق دیں گے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کر پر اچانک تم انسان بن کر چلنے پرنے لگتے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہاری لئے بیمیاں پیدا کی تاکہ تم ان سے حرام حاصل کرو اس کا تمہاری درمیان محبت پر پیدا کر دی واقعی بھی اس سے سوچنے والے کو بڑی بڑی نشانی آن ساری چیزیں بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے اس لیے کہ جہاں انسان کبھی غفلت میں تھا تو آج اپنے آنے کا مقصد سیکھ لیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کی جس کو زمین کے تمام گوشوں سے لیا گیا اس کے زمین کے مطابق انسان کوئی گورہ ہے کوئی سفید ہے کوئی صرفی مال ہے کوئی درمیانی ہے کوئی گندمی ہے اسی طرح کوئی پاک ہے کوئی نہ پاک ہے کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے کوئی درمیانی آدات کا ہے اس ساری چیزیں ہیں اس میں جو نئی چیز آپ کے لیے ہیں وہ ہے ہمچنس بیوی کونہ اللہ کی نعمت کیا وجہ ہے کہ ہمارے آن شادی شدہ کپلز کے زیادہ لفیقے بنای جاتے ہیں اور عذاب کے اور پریشانیوں کے اور اس طرح کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے لیے تلیتست انہوں کے لیے تھا اور ہم نے اپنی زندگی آئیں کیسے کے لیے ذات بنا دی مرد کا بھی کام ہے بیوی کو سکون دے لیکن بیوی پہ یہ خاص ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سکون ٹکے کیونکہ وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے گھر کی سربراہ ہوتی ہے تمام بچے تمام گھر کے سربراہ جتنے بھی لوگ ہوتے چاہے وہ قوام ہے چاہے بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ سب کس پہ ٹپینڈ کرتے عورت میں وہ جیسی بھی ہے جس طرح یہ لیکن ماں ہیں بچے آتے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں امی کا شور کرتے ہیں باہر آتے ہیں کہتے ہیں ماں کا ہر بندہ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے یہ چیز بنائی ہوتی ہے اس کے اندر کشی چکی ہے اب ایک ماں یا ایک بھیوی اتنی بد اخلاق بد مزاج ہو جائے کرخت ہو جائے اور ہر بک واہ ویلہ اور رولہ اور شور شرابہ پیدا کرتی تو آپ بتائیں کوئی گھر نہیں آئے گا اکثر بچے گھر نہیں آتے ہیں بارگلی میں بھڑے رہتے ہیں کہتے ہیں ایسے متے لگتی ہیں ہمیں ہر وقت ہمیں ٹوکتی رہتی ہیں ہر وقت ہمیں ڈانٹی رہتی ہیں ہم میں بڑا تنگ کوپنی ماں سے اسی طرح اکثر شور دھروپنی آتے ہیں کپ ہی دیر بار دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ گھر جائیں گے تو متے ہی لگے گی بہتر ہے جتنی تھوڑی دیر بات جائیں تھوڑا سا ٹائم آئے اچھا چھپ کر کے سو جائیں گے ہم کہے کہ بولتے نہیں ہیں کیا بولتے ہیں وہ ٹائم گزار جاتے ہیں ٹائم گزرے صبح دفتر نکلیں جن کی اچھی بیویں ہوتے ہیں ان کے شور ایسے دفتروں سے کہہ رہا تھے کیونکہ آگر سکون ہے نا آئیں گے آرام سے چاہے مینے گی ٹی وی دیکھ لیں گے موبائل کول لیں گے کچھ چھپ کے انہیں موبائل کول لیں گاتے نہیں کرنی پڑے گی چھپ چھپ کے انہیں کچھ کام نہیں کرنے پڑے گی سکون ہوگا تو گھر آئیں گے تو گھر تو بنائے اس سکون کے لئے تھا اور وہ صرف گھر رہ جاتے ہیں اگر اس میں بیوی نہ ہو ماں نہ ہو بیٹی نہ ہو بہن نہ ہو گھر کو کچھ سکون بناتی ہے عورت اور ہم نے اس دھروں کو بے سکون بنا کے رکھ لیا تو اس لیے لیتس سکونوں کے لئے آپ آئی دی نہ کہ عذاب بن کے آپ آ جائیں نہ کہ عذاب بن کے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیں بیٹے کو ماں سے جدا کر دیں بھائی کو بہنوں سے جدا کر دیں اس لیے آپ نہیں آئی دی کیا پلانی کر کے آپ آتے ہیں آپ نے دنیا بھی جہنم بنا لی لی ہے ان کی بھی اور اپنی بھی اور آخر بھی ان کی جہنم بنا دیتی ہیں بتائیں جو بیٹا ماں سے لیتا ہوتا ہے جو بھائی بھائی سے لڑتا ہے جو بھائی بہن سے لڑتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا مندی کے کام کر رہے ہیں نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حدیث کا مہمومی ایسے بیٹے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور آپ سب جانتے ہیں جو مہم سے لڑا ہوئے ہیں کون نہیں لڑا ہوئے گتا ہے ہر کوئی لڑا ہوئے نہیں بھی لڑا تو مو کھولا ہوئے کان بھر 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 کے لے کیا فائدہ کس چیز کا چلیں آپ نے لہدہ کرا لیا آپ ہی گئے ہیں آپ ہی کا شور ہے دے دیا بات ختم نہیں لہدہ بھی کرا لیا کیا پھر کچھ عرصے پر آپس پر لڑا پڑتے ہیں آپ ہو جاؤ لہدہ پر لڑا پھر آپس پر لڑا ہی شروع ہو جاتی ہیں تو جب آپ پہلے پہلے بھی کانا کہ محبت کی دیواری مصبوط کرتے ہیں تو مرد بھی آپ کو روش کہہ اس پہلے دس زمان سوچتے ہیں کہ ماں بھی ڈانٹے گی بہن بھی لڑا آپ کو ایک ٹیک ملتی ہے آپ کو ایک سٹرونگ آپ کا ایک قلعہ بن جاتا ہے پھر وہ رسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ یہ اتنی قربانی دیتی ہے میری بہن کے لیے میری ماں کے لیے میرے بھائیوں کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے دیکھو پرائے گھر سے آئی تھی لیکن کس طرح جوتی رہتی ہے عددہ نہیں ہوتا وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اسے سب پتا ہوتا ہے یہ نہ سمجھے کہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ جتلاتا نہیں دھوراتا نہیں لیکن اس کو سب پتا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور رگارڈ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندہ نہ ملے چلیں وہ نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں نہ کریں اللہ تعالیٰ کرتا ہے آج آج جترین بہو بنیں بیترین بیٹی بنیں کل آپ کو بیترین بہو ملے گی جو آپ کی بیٹیوں سے بھی زیادہ بیترین ہوگی آپ کو بیترین بیٹیاں ملے ملے نیکی کبھی زائیں نہیں جاتے گھر کا سکون بیترین کنیچر سے نہیں ہوتا گھر کا سکون بیترین پیسے سے نہیں ہوتا گھر کا سکون بیترین عرض سے ہوتا ہے میں نے اتنا کچھ دیکھا میں جاؤ کہ بتایا نا میری کنیچر ہوتی تھی آج جس بچ پر سے غور کرنے غریب گرانوں کو دیکھا خوش ریڈ ریڈ ہس کیل رہے ہیں شور ریڈی لگا رہے ہیں چنوں کی واپس آ رہے ہیں خوش ہیں اب بندہ کہتا ہے کیوں خوش ہیں پتا ہے ہاں خوش رہنے اور تباہ دولت والوں کو دیکھا نہیں خوش تسل ہے پیسے کی بھی تسل ہے گاڑیوں کی بھی تسل ہے مجھے گاڑی میں دی گاڑی دے جاتے ہیں اس پر بھی تسل ہے سکون ان چیزوں میں نہیں ہے سکون محبت میں موتت میں اترام میں شفقت میں نربی میں یہ ہم مسلسل پڑھے ہیں تو تسکین کا ذریعہ بلے یہ اللہ نے آپ کے اندر کوالیٹی ڈالی اور یہ آپ ہی نہیں کرنا ہے بچے باپ سے نہیں بجھ جگتے ہیں ماں سے حضات کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی نرم ہوتی ہے تھوڑا پولائٹ ہو جاتی ہے باپ کہتا ہے دیر سے دروازہ نہ کھولنا سو جاتا ہے ماں ہو آئے اس طرح سے کھول کرتی باپ کہتا ہے اس کو کھانا نہ دو دن دو سیدھا بن جائے لیگا وہ چھپا کے دے دیتی ہے کہتے ہیں کوئی بچہ بار بار ماں سے کہتا ہے مجھے یہ نہ دیا باپ نے کہتا ہے مار چلانک کہتا ہے آپ کو تھوڑی کہہ رہا امی کو کہہ رہا ماں ایسی ہوتی ہے کیسی ماں ہوں ہیں کیسی بیویاں ہوں گی ہیں کہ شور اپنی دوکھ اپنی پریشنانیاں بار دوستوں سے جس کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہتا ہے کیا ہوتی ہے جب کہتے ہیں یہ ایسی ہے ایسی ہے تو کیا مشکلہ دیا جاتا ہے دوسری کا ہی یہ بڑا رواج ہوگی بڑا قومن ہوگی دیکھتی گاڑی والا اور پیسے والا رشتدار پہلے ہی کیار بیٹھی ہوتی ہے جیسی کہتے ہیں بڑا تنگ گھر جاتا ہوں لڑتی ہے اس پاس پہ لڑتی ہے اس پر کہتے ہیں تو اور کر لیں کنوں کا اجازت چار اور پھر ہم پر سکون ہوتی پھر ہم روٹے ہیں پھر ہم پٹتے ہیں پھر ہم شورٹ آتے ہیں پھر ہم واہ ویلہ مچاتے ہیں تو پہلے ہی پتا ہونا چاہئے کہ اپنی جگہ ہماری ایک سکولر تھے اللہ کو اس کا ویدریز اجازت وہ کہتے ہیں کھڑکی تم نے کھلی رکھی جس سے وہ آر لکھل گیا ٹھیک ہے کھڑکیا آپ نے کھلی چھوڑی ہے کھڑکیاں نہ کھلی چھوڑے نہ چھوڑیں کہ اس پر کوئی ٹاپ کے اندر آئے نہ چھوڑیں کہ آپ اس پر سے وار لکھلے تو لیتو ستی تس کنوں اپنے آنے کا مقصد سمجھیں آپ ساری فیملی کے لیے تسکین اور سکون کا باعث ہے محبت اور شکر کا باعث ہے آپ کے نہ ہونے سے گھر میں بیرون کی ہو آپ کے نہ ہونے سے گھر کٹنے کو دھوڑیں نہ کہ آپ کے جانے سے انسان پر سکون ہو کہ شکر ہے کہ یہ کچھ دن تو آرام ہے بچے بھی گئے شکر ہے ماما گئی نانوں کے گئی ہم تھوڑے دن سکول سے بیٹھیں گے اور اسی کی نشانی میں اسے زبان مزمین کا پیدا کرنا تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلافی کی نانس میں جاننے والوں کے بڑی بڑی نشانی ہے اس کے نشانیوں میں سے رات میں ہمارا سونا اور دن میں تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا بھی شبہ اس میں سننے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی آئے اور اسی کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ تم کو درانے اور رمیتے قائم کرنے کے لیے بجلی دکھاتا اور اسمان سے پانی پر سا کر اس سے خوشک زمین کو اسمان اور زمین قائم میں جب وہ تم کا آواز دے گا تو فرن تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے اسمان اور زمین کی دماغ مخلوق اسی کی مملوک ہے اور ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے وہی شروع میں مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہ اس کا دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے اسمان اور زمین میں اسی کی عالی شان ہے اور وہی سب پر غالی اور بڑی حکمت والے اللہ نے تمہارے لئے تمہارے جنس میں سے ایک مثال بیان فرما دی کہ ہم نے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی غلام بھی شریف ہے کہ تم اور وہ اس میں برام در کے حق رکھتے ہو تم ان کو سے اسی طرح خوف ہو جیسے تم کو اپنے نفسوں سے خوف ہوتا ہے یعنی اپنے جیسوں سے اسی طرح اللہ کروالوں پر ایک کھول کھول کا مثال بیان فرما دیماتا ہے باکہ ظالموں نے بلا دلیل کے اپنے خواہشوں پر پیر بھی کی اور اسے کون رائے 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 راست پر لاسکتا ہے جسو اللہ قمرات کا کر دے ان کا کوئی مددگار نہیں یعنی سمپل مثال ہے کہ اگر ایک انسان کے دس منام بھی ہونا اور اس وہ کھرپتی بھی ہونا تو وہ غلاموں کو ٹھیک ہنپے صدقہ کرے گا خیرات کرے گا لیکن یہ نہیں کرے گا کہ اپنی دس کوٹھیوں میں سے ایک کے کوٹھی غلاموں کو دے دے چلے ایک ہی کوٹھی سارے غلاموں کو دے دے نہیں دے گا کیونکہ وہ غلام ارواق ہے پھر جو اپنے شریکوں سے وہ جس طرح ڈرتا ہے وہ اپنے غلاموں سے بلکل نہیں ڈرتا دوسری طرف اللہ کی ذات ہے اور اس کی مخلوق ہے اور ہم نے اللہ کی ساری قوالٹیاں اللہ کی ساری کبریاں اور اللہ کی ساری خوبیاں ان کو دے دی ہم نے دی نا ناؤسم اللہ اللہ نے تو نہیں دی ہم نے کہا یہ بندہ مالک ہے یہ غص ہے یہ داتہ ہے یہ سقی ہے کل میں پڑی تھی کس نے لکھا پاکستان میں داتا انڈیا میں ماتا آگائے ماتا اسے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو میں بڑی ہسی کہ کیا ہے یہ تو ہم نے دی نا تو کہاں کہا سوچو تو سیئے تم اپنے غلاموں کو اپنی کوٹیاں دینے کو تیار نہیں تم اللہ کی بندوں کو جو اس کے غلام ہیں ساری قوالٹیاں دیتے پھر رہو اللہ نے نہیں دی یہ ہماری آقلوں نے خود سے ہی شیطان نے ہمارے پر اٹیک کیا اللہ نے نہیں دی اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا اور تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو غلاموں سے نہیں ڈرتے ہو اللہ اپنے غلاموں سے اپنے بندوں سے ناؤس بلہ ڈرتا ہے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے اس کے زور نہیں چلتا سوچیں نا یہ ہم پڑھتے ہیں تذکریات الولیاء میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے آگے مجبور ہو جائے گا کیوں مجبور ہوگا اسے کیا مشکل ہے کہ وہ متنا ان کی عبادت سے امپریس ہو گیا مجبور ہو گیا یا ان کے بس ایسے کوئی علامات ہے جس کے بس سے ناؤس بلہ انہوں نے اللہ کو بھی سہرزدہ کر دیا ناؤس بلہ سوچا گئے کبھی کیا ہمارا قیدہ ہے اللہ وہ کیا زیادہ ہے ہماری نماز اسے امپریس ہو کے مجبور ہو جائے گا اس کی کائنات اس کے فریشتے ہیں عزت سے کچھ حدیث کے مقوم کے مطابق قیام میں ہیں ان کے آسوں رکو والوں پر گرتے ہیں کچھ عزت سے رکو میں ہیں رکو والے کے آسوں سجود والے پر گرتے ہیں کچھ عزت سے سجود میں ہیں سجود والے کے آسوں ہرش پر گرتے ہیں اور unlimited جو اوپر بیت الممور ہے جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ کے این اس کے اوپر ہے اسمان پر ستر ہزار فریشتہ تواف کرتا ہے اور دوبارہ اس کے باری کے احمد تک نہیں آئی ہیں آپ بتائیں کتنی لیمٹ ہے تو اللہ کے بس تھوڑے عزت کرنے والی مطلوق ہیں آپ نے ہمازے پڑھ کے اللہ کو نعوذ بلہ صحیح زدہ کر دیا آپ نے مراب پر بے کر دیا اللہ کو نعوذ بلہ اپنے کنٹرول میں کر دیا اور اب اللہ تعالیٰ آپ ہی سنے گا تو اس لئے اس مثال سے سمجھایا گا کہ اکل سے کام لیں کرنا کیا وَعَقِمْ بَجْحَكَلِ الدِّينِ حَنِیفَةِ اس لئے آپ ایک ہو کر اپنا رخ دین کی طرف پھیر لیں فطرت اللہ اللہ فطر الناص یہ اللہ کا طریقہ ہے وہ جس پہ اللہ نے نسان کو پیدا کیا پڑی امپورٹن آئے گا پہلے نسان کو بنایا اس میں بھوک بھی رکھی پیاس بھی رکھی پھر رمضان ہوتارا اللہ کی خاطر حلال کو روک یہ ٹریننگ دلائی پیارہ مہینے حرام سے رکھنے شر بھی رکھا خیر بھی رکھا خیر کے نمات رکھے شر کے نقصانات رکھے دونوں چیزیں سامنے رکھ دی شر سے بچ کے خیر کی طرف پانے کوئی ماں فوکل فطرت کام نہیں کہا یہ اللہ نے نہیں کہا کہ تم انسان اور ایک ٹانگ میں جا کے سمندر میں دس سال کھڑے رو تو تمہیں ولایت ملجھے گی ساری من بھڑک پسیدے اور رکھائیتے ہیں انسان کھڑا ہوئی نہیں سکتا اور اگر کوئی ولی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی ہے پیغمروں سے بڑا کوئی ولی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھوگ لگتی کے پیٹ کے آپ پتھر بانتی کہتے تھے کہ میں تم سے زیادہ مجھے بھوگ لگی ہے میرے دو دو پتھر بانتی آپ کو بھی بھوگ لگتی کیا آپ بھی روکتے تھے آپ کو بھی حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ حد تعالیٰ نے ہر شخص کو اسلام پہ پیدا فرمایا پھر بعد میں باغ دو میں اوڑی حسائی مجوسی اور دیکھر بات دینوں پر قائم آئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیر میں تبدیلی نہیں آئے گی اللہ کا دیر شروع سے لے کے آخر تک یہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے لہٰذا خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدلتے ہیں قرآن نہیں بدلے گا اسلام نہیں بدلے گا آپ بہت دور جا جائے ہمیں واپس آنا ہم جب تک واپس قرآن و سنت پہ نہیں آئیں ہم بسگون بھی رہیں گے پریشان بھی رہیں گے ہمیں بھی رہیں گے اللہ کے نافرمان بننے کی وجہ سے عذابوں میں بھی مطلع کیے جائیں گے ہم کیا کہتے ہیں قرآن آج کے طور پر مطابق ہو جائے ہر طرح کی چوائز قرآن دے دے ہمیں برہنگی بھی دے دے بے آی آئی کی بھی دے دے آج کے دور کا کیا آج کے دور کا پنکار سٹار ہو گیا آج ہمارے پنکار ہو گیا علمہ تو نہیں آج ہمارے بچے علمہ کو نہیں جانتے کن کو جانتے ہیں ایکٹرس کو آرٹس کو ان کو جانتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں اب ناؤز بلا قرآن میں ان کی وزیلت ہوتا رہا ہے اترے گا نہیں اترے گا ہم کہتے ہیں کہ اچھائی آج برائی بھی کی جائے برائی کو اچھائی کہا جائے کتنا خوبصورت جاتا ہے کیا خوبصورت سوز ہے اس کے واضح بس کا دانہ سن کے تمہیں رو پڑھ 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 افسوس کہ قرآن سن کے رونا نہیں آتا قرآن سے عبرت حسین ہی ہوتی ہے اپنے بھائی بیمار ہیں پریشان ہیں بھوکے مر رہے ہیں اور ڈرامی کا سین دیکھے رو رو کے ٹیشو کا ڈبا خدم گئے یہ ہے ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے نکلے اٹھے بار دیکھیں کوئی غریب ہے بیمار ہے کوئی متاج ہے ان کا بتا کریں شداروں کا بتا کریں سو دین دینیں فطرت ہے فطرت میں جو کچھ ہے وہ بنا کے پھر اللہ نے ساتھ ایک بکو داری اللہ کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں اتارتا کہ اس کے اندر اس طریقے اس کے اندر سٹیل رکھیں آپ کو بتایا نا بٹاکرہ چھوڑ جاتا بتایا چاہتا نا میکروے میں کیا کیا چیزیں آئیں گی اس طرح انسان کے ساتھ یہ قرآن اتر ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو میں کوئی سان اٹھاؤ گی اس طرح کرو گے تو برباد ہو جو گی اس طرح کرو گے تو آئی بھی چیز بھی ہاتھ سے چھوڑ جائے گی اور دیکھیں آخر سکون یورپ میں جیسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بے سکون تھے عجاشی بھی کر کے دیکھ لی بوائی پر آکے بھی دیکھ لی چارچہ شادیہ بھی کر کے دیکھ لی ایکس ایسبرت ہو سپلانہ ایسبرت اوپلانہ ایسبرت نہیں سکون ملا پھر انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے اوپر سکون ہے جب دیکھا تو اس لیے تو وہ مذہب کے ساتھ کو جڑے ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا کہ اصل سکون مذہب کے ساتھ جانتے ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل ہی نہیں ہے اب قرآن تو نعوذ بلہ نہیں تبدیل ہوگا یہ سچا دین ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف جھکا ریسے درد کر رماز تائم رکھ اور مشرقوں میں نہ ملو جنہوں نے اپنے دین کو ٹپڑے ٹپڑے کر ڈالا ہو گروہ در گروہ بڑھ کے اور ہر گروہ اپنے پاس والی بات پر نعزہ ہیں یعنی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا طریقہ ٹھیک ہے طریقہ وہی ٹھیک ہے جو قرآن سنت کا آپ لاکھ اس پر تبدیل دلائے گا کتنے میں جیسے میں نے پڑھا یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہمارے لئے قابل اطرام ہیں انہیں کرتے سائز نہیں کری جب میں نے پڑھا تو پڑھا چلا کہ لوگ دین سے دور ہو چکے تھے تو پھر ان کو دین کی طرف لانے کے لئے خانقائے بنائیں گئیں عبادت گائیں شہر سے ہٹ کے اور ان انویٹیشن دی گئی کہ آپ سارے آئیں تھوڑا سا گھنٹے کے لئے اپنی دنیا سے ہٹیں آپ کو لذت بینے کی وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں ذکر کیا لذت بینیوں کرتے کر تکروب بن گیا جماعت بن گیا ہر کوئی قیارہ نہیں کہ میں نے بیتری کے لئے کیا ٹھیک ہے ہر ایک جماعت کا دیکھ لیں طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت میں مطابقہ قرآن و سنت میں یہ چیز نہیں ہے حضرت عمر نے کیا کہا تھا کسی کو جنگل میں بستی سے دور کٹیاں لگائے عبادت کرتے دیکھا سفر میں سے اس کو گزرتے میں دیکھا کہا یہاں کیا کر رہے اللہ والا ہو گیا آپ نے اس کو دو دو سے لگائے کہا جاہ شاہر میرے جنازے بھی پڑھ تازیت بھی کار ریاضت بھی کار دکھ سکھ میں شریک بھی اور نماز بھی پڑھ اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کٹ کے اس کی طرف ہو جائے تو دین پہ آئیں قرآن پہ آئیں لبیوں نے اپنی حصہ چھوڑ دیا لبیوں کو دیکھ کہ اس کے مطابق زندگی گزارے جب لوگوں کو مسئیبت پوچھتے تو اپنے رب کی طرف چھک کر اسی سے دعائیں مانتے ہیں کہ اے میرے رب یہ مسئیبت ٹال دے پھر جب وہ انہیں اپنی مہربانی سے نجات دے دیتا تو فوراں ہی ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی تاکہ ہماری دیوی نعمتوں کی نشکری کرے اچھا اور تھوڑا سا پائدہ اٹھا لو آن کریم تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہم نے ان کے لئے اسمان سے شرکی کو تلیل اتاری تھی جو ان کے شرکوں کو ثابت کرتی اور جب ہم لوگوں اپنی رحمت سے نوازتی ہے تو وہ اس پر پھوڑ جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے قرطوں کی وجہ سے پہ تکلیل پہنچے تو فوراں ہی نا امید ہو جاتی کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے فراز میں روزی دیتا اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے یقین ہے اس پہ ایمان والوگری بڑی بڑی نشانی آئے بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان کو دکھ پوچھتا ہے بابیلہ بچاتا ہے جب سکھ پوچھتا ہے تو پھر اترانے لگ جاتا ہے یا انسان کی انسان ہونے کے تبار سے ایک دوری عادت کی مضمت کی بھی ہے کہ نعمت پاک کے اترائیں مگرور منت دو سرکش منت دو کمنٹ منت کریں گے جو دیتا ہے وہ لیبی سمس ہے جو کک سے لک بنا سکتا ہے وہ لک سے کک بنا سکتا ہے اصل یہ ہے کہ اس کو اچھی جو کو بھی اجتماع کریں گا اور کیا کہتا ہے مجھ سے برائیاں ڈر گئی میں بڑا ہی قابل تھا بڑا ہی تزار کرتا تھا بڑا ہی لائف تھا میری بڑی اپروش میری بس بڑا ہی لائف تھا سب چیزوں سے پیچھے آٹھ جائے حاضر میں فضلی رب دی بس ایک ہی چیز رب گئی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مشکسوتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے ہاتھ بھیس کے اگر خیر و برکت ہے اگر ایسے حرام پوچھتے ہیں شکر بجال آتے ہیں اور اگر تکلیف پوچھتے ہیں تو سبت کرتا ہے دونہ ہی حالت ہوں اس کے لیے خوش قبری ہی خوش قبری ہے تو یہاں پہ کیا بتائے گئے انسان کی فطرت ہے اور دوسری چیز یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو شریک ہے ان کی کوئی مثال بتائیں کوئی جواز بتائیں کوئی بھی نہیں ہے بعض سے من کھڑتے ہیں کوئی قرآن میں نہیں اترہ کوئی حدیث میں نہیں اترہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے اللہ کے سوال کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے رشتداروں کو اور متاجر اور مسافروں کو ہر ایک کو اس کا حق ہوئی یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ایسی لوگ کامیاب ہوں کہ تم اپنا مال جو حصود پر دوسروں کو دیتے ہیں لوگوں کے معلوم تمہارا مال بڑھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا جو اللہ کے لئے جو ہی کے لئے زکاة دے ہو تو ایسی لوگ مال بڑھانے والے ہیں اللہ ہی اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی کو چاہیے پھر وہی مارے گا پھر وہی دوبارہ زندہ پڑھائے گا تمہارے شرکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کاموں میں سے کسی ایک کام بھی کر سکے مشرکوں کی افطرہ بازنوں سے اللہ بالکل پاک ہے اس میں بڑی امرے لٹیل سے پڑھا تھا عزیزوں متاجوں مسافروں کے سلوک کا سلہ رہنی کا متاجو ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اگر وہ بھی تو اتنا تھوڑا ہو اس کے ضرورتیں پوری نہ ہو مسافر کو بھی خرج کے لئے کھا گیا ضرورت سفر کی ضرورت کے لئے اگر اس کا مس پلیس ہو جاتا اس پاس ہوتا نہیں اور بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جیسے دین کا کوئی سفر ہے یا ملک کی کوئی ایسا سفر ہے تو کیوں ملک کے سپونسر کیا جاتا ہے کیوں وہ فورٹ نہیں کر سکتا اور اس کے لئے بھیجنا بھی باہر ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ملک کے لئے کچھ سیکھ کیا جائے تو پھر اسے بہتر مال سے اس پر خرج کرتی ہے گورنمنٹ اور سپونسر کرتی ہے یعنی ان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہتی ہے جو آخری گھر ہے اور جہاں سب کو جانا ہے یہ سب کام اس لئے کرتے کہ اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا مندی حاصل ہو جائے جائے کہتے ہیں نا کوئی شخص تھا بہت نرم مزاج تھا سب سے نرمی سے بات کرتا تھا اس کے ڈیٹھ ہوئی خواب میں کسی کو آیا کہا پتا فرشتو کا تیسر کیسا معاملہ تھا کہا انہوں نے بڑی نرمی سے بات کی مجھ سے پوچھا مجھ سے اکنی نرمی سے کیوں بات کرتی ہو کہا تُو جو بہت نرمی سے بات کرتا ایک روایتی ہے اس لئے اس لئے سب کو معاف کر دیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں اور اللہ معاف کر دیں تو زندگی بڑھ جائے گی بلکہ زندگی بن جائے گی ہم یہاں کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے اور اللہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ میں معاف کر دیں سیئی حدیث میں ہے کہ جو شخص تھے حلال و حقیضہ کمائی ہمیں اس سے اللہ کی راہم ایک کچور کے برابر بھی خیالات کرے گا حق تعالیٰ کینا ہم نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے لئے بڑھائی گا اور اس طرح پروش کرے جائے جیسے کوئی اپنیوں اٹھ کے بچے کی پروش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک کچور بھی اور پہاڑ جیسے ہو جائے گے اللہ آپ سب کی صدقہ خیالات کو اس طرح بڑھائی گا زہرہ الفسادو فی البری والبحر بیمان کا سبھا آئی دن ناسا بی ازلی یو زیقہ ہم باز اللذی آمیلو لالتا ہم یرچیوں لوگوں کے بدمانیوں کو اس سے خوشکی اور طریقہ فساد پیدا ہو گیا زمینی اور طریقہ جو خوشکی اور طریقہ فساد فی الارد ہے وہ انسان کے کرتوتوں پر جپنڈ کرتا ہے انسان کی نافرمانیاں جو اسی ہیں وہ فساد کا سفق بنتی ہیں اس لئے کہا ان کے باس کرتوتوں کی سزا چکا دے تاکہ اللہ گناہوں سے یہ باز آجا فرما دے دنیا میں چاہت کر دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جس میں سے اکثر مشرک تھے یعنی غیر آباد اور آباد علاقے خصوصاً وہ علاقے جو دریاؤں اور سمندروں کے قریب آباد ہوں پھر اس کے علاوہ خوشکی اور طریقہ خوشکی اور طریقہ میں فساد کا ظاہر ہونا خوشکی پر تو مینے کا نابرسنا جس کے نتیجے میں خوفناک کہت آ جاتا ہے اور لوگ لوگ کے مرنے لگ جاتے ہیں اور طریقہ میں پانی کے جانگوں کا مرنا ہے ابن آدم کی روایت ہے اس آیت سے مطلب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پیداوار میں کمی اور پھلوں میں نقصانات ہوتی ہیں جس نے زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کی اس نے زمین خراب کرتی کیونکہ زمین اور زمان کی اصلاح اللہ کی عطاق پر محقوف ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین پر ایک حد کا قائم ہونا چالیس دن کی باریس سے بہتر ہے کیونکہ ہم حد جاری کرنے سے لوگ گناہوں سے سب رکھ جاتے ہیں یہی ہے نا مجمع میں کوڑے مارے جانے زانی کو شرابی کو جھوٹی گوائی دینے والے کو تعمت لگانے والے کو اسی کوڑی کو لگائے گا ایک بندے کچھ چوپ پہ کوڑے لگائے نا کسی پہ تعمت لگانا میں کہتا ہوں آنکھوں سے دیکھ کے بھی کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ ایک کوڑا ہی بڑا صحبت ہوتا ہے سنگسار کی آج ہے ایک میریڈ عورت یا مرد کو زنا ہوئے اور پوری پبلک دیکھیں کچھ روایتوں میں ہے نا کہ آدھے دھر تک زمین میں دبا کے ار اوپر کر رہے ہیں وہ بھاگ بھی نہ سکتے مارتے روڑیٹے مارتے روڑیٹے کب جان نکلتی ہے میرا رب جان کب جان نکلنا آسان نہیں ہے صحت مند بندے کی کوئی تمہیں موت تو نہیں مار رہا اس وقت تک کہ خاکھا کر کے سر پھٹ جائے ناک پھٹ جائے مو پھٹ جائے بتائیں کوئی کرے گا زنا ہوتا کیا کچھ بھی نہیں ہوتا پہلے گرفتار پھر زمانہ پھر بری لوڑاک لیے دس لاکھ لے دیا بیس لاکھ لے دیا بری اس لیے زمین پہ فساد کھل رہے اس لیے ہم بے سکون ہو گئے اس لیے ہم در گئے ہم سین گئے اس لیے ہم باہر جانے سے بھی درنے لگ گئے اور گھروں میں بھی اگر انہ چاہتی ہے بے سکونی ہے بے برکتی ہے تو آپ کے نافرمانی کی وجہ سے ہمارے کرکنٹوں کی وجہ سے اکثر لوگ وزیفیں مانگتے ہیں میں کہیں کہ ٹپس لو حدیثیں سنو وزیفیں نہ لو گھروں سے وہ چیزیں نکالو جو بدھ کی شکل میں تصویروں کی شکل میں ایسی جگہوں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں پھر اندر سے وہ بدھ نکالو وہ لادش کرتا وہاں کا حصد کا تو کا عبیبت کا سیاست کا جھوٹ کا کیا ملتا ہے جھوٹ بوڑ کے مجھے دارت تک سامنے میں لگائی امپریس کوئی نہیں ہوتا ہے یقین کہ اگلا چھپ کر جاتا ہے پتہ چل جاتا آپ جھوٹ بوڑ رہے تو ابھی کا کتہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاڑ کا جھوٹے کی کبھی عزت نہیں ہوتی ہمیشہ آپ بھی دیکھیں کہ اس کو مسئل کرتے ہیں سچے انسان کھرے انسان ہم میری دنی بھی میٹر نہیں کرتی میٹر کرتے ہیں آپ کے اخلاق آپ کے معاملات آپ کے طریقے تو یہ ساری چیزیں زمین اور اسمان کی بھی بے برکتی کا اصول ہے تو گھروں میں بھی بے برکتی ہے اس کے گناہوں کو چھوڑنے آرام کاموں کو چھوڑنے اور دل سے ہر طرح کی برائی کو نکالنے کی کوشش کریں جتنے ہماری طاقت ہیں ہم پرشتہ تو بار نہیں سکتے آپ ایک حدیث کو ایک سنت کو فالو کرنا شروع کریں آپ خود اپنے گھروں میں برکتے دیکھیں گے انشاءاللہ اس لئے آپ اپنا روح اسی سچے دین کی طرف پرکے بہشتر اس کی کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آجائے جس کو کوئی لٹا نہیں سکتا اس دن لوگ جدہ جدہ ہو جائیں گے جس لئے کوپر کیا ہوگا اس کے کوپر کا عباد اسی پر ہوگا جو نیک عمل کر رہے وہ اپنے لئے فرش بچھا رہا تھا کہ اللہ اپنے فضل سے امان پانو کو جو نیک عملوں میں لگے رہے تھے بہترین سرہ دے یقین مانو کافروں کو میں بھوٹ نہیں رکھتا اور اسی کی نشانی میں سے ایک نشانی بشارت دینی والی ہواں پر چلانا بھی تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت قضائقہ چکار دیو تاکہ کشکی اس کے حکم سے چلے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کرو بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے تمام قوموں کے طرف رسول بیجے وہ ان کے پاس صاف صاف موزے لے کر آئے پھر ہم نے مجرموں سے انتقام ہوئے امان والوں کی مدد ہمارے ذمہ مفاجی ہے اللہ ہی ہوا ہی وہ اشتہ ہے جو بادر اٹھاتی ہے پھر وہ اپنے مرضی کے مطابق اسمان میں کھلا دیتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا پھر تم دیکھتے ہو کس میں سے کترے برستے پھر اللہ اپنے مددوں میں سے جس پہ چاہتے سے برسا دیتا ہے تب دفتر وہ کل روٹتے ہیں کہ ان مانو کو قبل اس کے کس پہ مینہ برسایا جائے آس توڑے گئے پھر تم اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ دیکھو کچھ کی بعد زمین کو کس طرح سرساب شداب بناتے ہیں یقین مانو وہ اس طرح مرضہ کو زندہ فرماتے گا بہت چیز پر خوب قاتی رہ کرنا تیز ہواب بھیجی ان کھیتوں کو زد مرجائی بھی دیکھ لیں پھر اس کے بعد نشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ اکتو کی آپ کو زیلت بتائی چاہیے ہوا کے مارے بھی حضرت عمر فرماتے ہیں آٹھ قسمی وقتی ہیں چار رحمت والی اور چار عذاب والی رحمت اللہ والی ہوایں ہیں کھٹا اٹانے والی بارش کے سب خجبی دینے والی اور گردوں کبار اڑانے والی اور مفید ہوایں اور عذاب والی ہوایں غیر مفید ہوایں سخت ہنڈی یا تیز ہوایں یہ دونوں کشکی میں چلتی ہیں اور آسیب اور قاسب یہ دونوں دریاؤں میں چلتی ہیں کبھی تو اللہ کے حکم سے ہوا بیسے رحمت اور بارش بن کر چلتی ہے کھٹا کو پانی سے بھر دیتی ہے اور کبھی یہ پیسے عذاب بن کر چلتی ہے اور سارے علاقے کو تتر پتر کر کے رکھ دیتی ہے ایک اکہاوت ہے ایک روایت ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو بادر کا ٹکڑا آیا اور کسی طرح جا رہا تھا اور اللہ کے نیک بندے نے آواز سنی سمپل سا بندہ اس کے صرف باگ پر کھیت پر برستا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس نے اس بندے سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے تو اس نے سمپل بات بتائی کہ جب میرا جب یہ میرا مال کٹ کے یا نکل کے پاس آتا ہے تو میں اس کے تین حصے کر دیتا ہوں ایک میں اپنے بیوی بچوں پر لگاتا ہوں ایک میں اللہ سے سودا کرتا ہوں اور ایک اپنا سودا خریدتا ہوں اللہ سے سودا اسے کہا اللہ کے پاس جمع کروا دیتا ہوں اللہ نے کہا نا میں دوباری جان اور مال جنت کے بدلے خرید دیئے تو میں ایک حصہ اللہ کی رام میں وقف کر دیتا ہوں اللہ کو دیتا ہوں اور ایک حصہ سے دوبارہ بیچوں پھل لاتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ اس کے جا کے سیراب کر یہ اتنی سی چیزیں جب آپ کے گھر میں قرآن و سنت کے مطابق عمل ہو رہا تھا تو اللہ کہتا ہے وہاں برکتیں لے کے جاؤ وہاں کسرتیں لے کے جاؤ وہاں سکون لے کے جاؤ اور جس گھر میں نہ فرمانی ہو رہی ہوتی ہے ماں باب کی ہو رہی ہوتی ہے شہور کی ہو رہی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ظلم اور رہا ہوتا ہے کہیں بھی کوئی نہ کہیں کہیں نہ کسی جگہ رولایا جا رہا ستایا جا رہا دکھی ہے وہ بارہ ہم اچھے بار نہیں گھر میں ہم دیکھتے نہیں وہاں سے رسک اٹھا لیا جاتا ہے جھوٹ رسک کو کٹاتا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمان ہے بتائیں کس دفتر میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا کس گھر میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہر بندہ جھوٹ بول رہا اور ڈرلے سے بول رہا اور ایسا وقت آگیا ہے کہ پروائی بھی نہیں کر رہا اور شرم بھی نہیں آرہی کہ جب پتہ چلے گا کہ پتہ چلے گا یعنی ایک شرمندگی بھی تو ہوتی ہے کہ ایسے انسان شخصیت بھی تو شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے پارے پر سنے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کیسا رکھے گا حیاء یہ ختم ہو چکی ہے تو اب گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو کہاں سے رسک آئے گا کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جھوٹ رسک کو گھٹا دے تو اس لئے گھروں میں یہ بچوں کو بھی کھیں خود بھی کھیں ہر وقت حق علال کی بات کریں حرام سے بچائیں دیکھیں کتنی برکت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ أَلَا تُسْبِيُ الْمُوتَ مُرْدُگُونِی آپ سنا سکتے جنہوں نے ڈارٹ لگائے ہوتے ہیں وہ اپنے لالہ چیز تمہا میں بیٹھے ہیں اور اپنے چکروں میں بیٹھے ہیں نہ بیروں کو آپ سنما سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پیٹ کے جا رہے ہیں میں نے کل بھی بات کی دی بیرہ سامنے ہونا تو دیکھتا ہے لپ کو اشارہ کو مندہ اشارہ کو اس کو یوں سمجھا دیتا ہے اب پیٹ پیٹ کے جا رہا اب آوازے دے رہی ہیں آوازے دے رہی ہیں اس کو کا پتہ پہ آوازے دے رہا اس پیچارے کے تو کہاں نہیں نہیں تو اس لیے کہا گیا کہ آپ نانتوں کو سنما سکتے ہیں جو گھرائی پر ہیں آپ صرف انہیں سنما سکتے ہیں جو ماری آیتوں پر امان رکھتے ہیں اور فرما بردار بھی ہیں تو اللہ کی آیتوں کو مانیں اپنے گھروں میں سنتوں کو فالو کریں بدتوں کو نکالیں اور اپنے جو روحانی بیماریاں آپ نے فالو رکھی ہیں اور جو نفرمانیاں آپ کی دوروں میں چلتی ہیں اس سے اپنے آپ کو چھٹکارہ کریں آستہ آستہ سٹک بیسٹ اپ اپنے گھر کو ان چیزوں سے خالی کریں آپ دیکھیں برکتیں کسرتیں خود ہی آنے شروع ہو جائیں گے اللہ ہی نے تم کو کمزوری پر پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت پکشی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھا پا دیا جو چاہے پیدا کرے وہی خوب جاننے والا اور خوب خبردار ہے اور جس دن قیامت آجائے گے تو مجرم قسمیں کھا کر رکھیں گے وہ گھڑی بھار ٹھہرے اس طرح دنیا میں بھی بہکے ہوئے ہی رہے اور جنہوں کو کوئی علمی اور ایمان نصیب ہے وہ جواب دے گے کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت تک ٹھہرے رہے اسی لیے قیامت کا دن آگے لیکن تم کو تو اس بات کا یقین نہیں لیتا کہ اس دن کو کوئی حضر ظالموں کے کام نہ آئے گا اور نہ اس سے دور پر طلب کی جائے گی بظاہر لگتا ہے میری بڑی عمر بڑے بڑا انجوائی کی ہے بڑی عمر پائی ہے جب قیامت کا دنوں کا لگے گا چند گھڑی کے لیے دنیا میں آئے گا لیکن آپ سوچیں کہ چند گھڑیوں کے لیے مسافر کے لیے کہا گیا مسافر بن کے رہا دنوں میں فرمایا دنیا میں اس طرح مجھ سے مسافر تو مسافر اگر بیٹھا ہے ٹرین کے انتظام میں یا جہاز کے انتظام میں ٹھیک ہے دیکھتا ہے بڑا خوبصورت یہ رپورٹ ہے بڑا خوبصورت یہاں کی جدید چیزیں ہیں لیکن جیسے اس کا نام نوازمنٹ کیا تھا فوراں بیک اٹھا کے بھاگتا ہے کہ نہیں مجھے تو رپورٹ بہت اچھا لگ گیا میں نے جانا ہی نہیں منظر کھوٹی ہو جاتی ہے لوگ کہیں گے اچھا تمہیں ائرپورٹ پہ بیٹھ گئے لوگ سب توتو کریں گے اکل ہے تم نے جانا کدھا تھا تمہارا جہاز چھوڑ گیا تمہیں ائرپورٹ سے اٹھتے ہی نہیں کہ جی مجھے بڑا سکون گل رہا تھا ائرپورٹ پورٹ تو مسافر ہیں آپ بیک تیار رکھیں جب بلاو آئے چھوڑ دیں ائرپورٹ کو چھوڑ دیں نیلوے سٹیشن کو چھوڑ دیں اٹھے گئے کہ منزل آپ کی کوئی اور ہے منزل آپ جہاں کا ٹگٹ کٹایا وہاں آپ نے جانا ہے تو بس اسی طرح ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے سو اس کے ساتھ دل مت لگائیں آپ کو ایسے لگے گا کہ ہم تو چند گھڑی کے لئے آپ دیکھیں نا جوانی پتہ ہی نہیں کہاں گئی بڑاپا کیسے آتا جا رہا ہے کل کی بات لگتی ہے کہ ٹی نیجر تھے چند لمحوں کے پہلے کی بات لگتی ہے کہ کتنی خوبصورت جوانی تھی اسی طرح جس سے بھی آپ پوچھیں اس کو ایسے لگے گا کہ کل کی یہ بات ہے اور اپنی زندگی کو وہ ایک گھنٹے میں آرام سے سنا لے گا بڑی لمبی کھیج کے بھی سنائے گا تو ڈیڑھ دو گھنٹے تک ہی لگا سکے گا دو گھنٹے سے زیادہ وہ اپنی عمر کی باتیں نہیں بتا سکتی تو پھر جب دو گھنٹے تو پھر دو گھنٹے کیسے گزریں گے آپ دیکھ لیں پھر بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقین نہ لانے والے آپ کو خفیف نہ کریں خلقہ نہ سمجھیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے ان کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی امت کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ ہر کام میں اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ مشرقوں کی مخالفت تو دشمنی کو برداش کر لیں اللہ نے جواب سے وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا دنیا اور آخرت میں حسن انجام آپ ہی کہا ہوگا بے ایمان آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں جم کر اپنے فرائز انجام دیتے رہے ہیں کیونکہ آپ بلا خوف اور تقدیر حق پر رہے ہیں جس کے سوال کوئی رائے ہتائیت قابل اتباہ اتباہ ہے یہ تمام صداقتیں آپ ہی کے لیے اسی دن میں کنفر کار بند رہی گئے